کیسا دروازہ کھولا ہے کہ اب اس بغیرتی کو بڑی شرم اور حیاء کے ساتھ تقدس کے پردے میں کیا جاتا ہے اٹھائیس فروری انیس سو تیرانوے روزنامہ خبرے کی یہ خبر سنیے دو دل ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے اور خامد ڈنڈے بجاتا رہ گیا مجسٹیٹ سعید اختر انساری کی عدالت میں گزشتہ روز شین نام کا اس کا تخصص ہے وہ کہتا ہے نام پورا نہیں بیان کیا شین کے نام سے بیان کیا کہ شین نے آ کر کہا میری شادی کچھ عرصے پہلے اسلام نامی آدمی سے ہوئی تھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری ساس نے اپنے بیٹے کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی تو اس نے اپنے دوست سے نعیم نامی دوست سے میرا نکاح کر دیا کہ ایک رات کے بعد طلاق دے دے پھر میں دوبارہ یعنی اسلام دوبارہ اس سے شادی کر لے گا مگر میں اور نعیم اب ہمیشہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں ہم علیدگی نہیں چاہتے ایک رات کے لیے چھوڑ کر گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے اللہ کے لیے سوچئے کیا یہ بدکاری کا کام یہ حرام کاری کیا اسلام کی سفید چادر پر بدنما داغ نہیں ہے تم سمجھتے ہو ایک رات کے بعد یہ پاک ہو کر مل جائے گی یہ تو ایسے ہی ہے کوئی اپنا کپڑا دھوبی کو دے کہ دھوبی صاحب یہ کپڑا میلہ ہو گیا ہے اس کو پاک صاف کر کو دے دو اور وہ پاک صاف کرنے کی بجائے اس کپڑے کو پشاب میں بھگو کہ اچھی طرح لپیٹ کے اس کے حوالے کر دے یہ پاک ہو گیا تو سمجھتا ہے ایک رات اس سانڈ کے پاس کرائے کے مکرے کے پاس رہ کر تیری بیوی پاک ہو جائے گی یہ تو اور زیادہ بغیرت بن کر آئی ہے یہ تو اور زیادہ ناپاک ہو چکی ہے تو نے اس کو زنہ کا راستہ دکھا دیا ہے ایک اور استاد مدرسے کا استاد حافظ ادریس آٹھ بچوں کا باپ اپنی بیوی کلسوم کو طلاق دے دیتا ہے روزنا ماہ پاکستان چوبیس ستمبر انیس سو چوراسی پھر پریشان ہوتا ہے کہ اب کروں کیا کہاں سے بندہ ڈھونڈوں اپنا ہی ایک شاگرد درویش جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں انور اس کا نام ہے اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے اب وہ درویش سمجھتا ہے کہ میری شادی کس نے کرنی غریب آدمی ہوں درویش ہوں مدرسے کی روٹیاں کھا کر پڑھ رہا ہوں یہ تو بس اب قابو آگئی تو آگئی خلاص اب صبح ہوتی ہے استاد جی پوچھتے ہیں میری بیوی کو طلاق دیتے وہ گتا میں نہیں دیتا اور اس پر لڑائی جھگڑا ہوا اسی اخبار کی خبر ہے بالآخر حافظ ادریس نے اپنے اس شاگرد کو قتل کروا ڈالا اس لڑائی میں کہ یہ میری بیوی کو چھوڑتا کیوں نہیں ہے یہ بدکاری کے یہ بےہیائی کے یہ فساد کے دروائے کب کھلتے ہیں جب یہ فتوہ دیا جائے کہ حلالہ کرنا باعثِ عجر ہے باعثِ ثواب ہے اور لانت کی بجائے یہاں مراد رحمت ہے مصر کے ایک بہت بڑے تاجر نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دی روزنامہ جنگ لاہور اٹھارہ دسمبر انیس سو ستانوے اب ڈھونڈتا پھرتا ہے حلالہ کس سے کرواؤں اپنی ہی کمپنی کے اپنی ہی فیکٹری کے ایک چھوٹے سے ملازم سے اس نے نکاح کر دیا صبح ہوئی تو وہی معاملہ اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا یہ زنا ہے یہ بدکاری ہے ایک روت کے نکاح فساد ہے مشروط نکاح سے کبھی عورت پاک نہیں ہوا کرتی حلال نہیں ہوا کرتی نکاح شرعی اور نکاح حلالہ میں فرق کیا ہے نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے شملہ انبیاء کی سنت ہے حیاء کرنا عطر لگانا مسواق کرنا نکاح کرنا آپ نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن رغیب ان سنتی فلیس منی نکاح کرنا یہ میری سنت ہے جس نے میری سنت سے مو موڑا اس نے مجھے چھوڑ دیا وہ میرے میں سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ نکاح کے دو بڑے ذرائی ہیں ایک زبان اور ایک شرمگاہ شرمگاہ اس کی محفوظ ہو گئی یہ نکاح شریح ہے جس میں خوشی ہے جس میں مبارک باد ہے جس میں ولی ماں ہے اور یہ نکاح جو یہاں پر کیا جاتا ہے حلالے کے نام پہ یہ صرف بغیرتی ہے اور یہ اتنی بڑی بغیرتی کا دروازہ کھلتا ہے کہ عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ ایک رات کے لیے پیش کیا جاتا ہے کیا خیال ہے یہ چھپ چھپا کر اس حلالی خامس سے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گی یہ زنا کے راستے پہ نہیں چلے گی ایک خیرت مند کو تمہیں جب اس کے موہ پہ حرام کاری کا سٹیکر لگا دیتے ہو پھر اس کے عزت کو کون بچانے والا ہو سکتا ہے اس لیے اللہ سے ڈرو اس حرام کام کو اس بورے کام کو اس خلاف شریعت کام کو نہ رحمت کا لقب دو نہ اس کو حلالی کا لقب دو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرے اور لعنت ہے اس پر جس کے لیے حلالہ کروایا جائے جب انسان اگر غلطی سے کبھی تین طلاق اپنی بیوی کو دے دے تو عدت کے اندر اندر اس کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے وہ عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکا عدت گزر گئی ہے تو اس کے بعد وہ نکاح کر لے ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر جو یہ حرامے کی صورت تک نکالی گئی ہے یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہے آپ کی شریعت کا مزاق ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں دین کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب کرام نے سمجھا جیسے انہوں نے عمل کیا ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ سوار ہے اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زناح کیا تو دنیا میں اس کو سزا مل گئی کیا اس کو پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی اگر کسی زانی پر زناح کے بعد وہ انسان توبہ کر لے اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر اسلامی شریعت میں حد قائم کر دی جائے جو اسلام کی سزا مقرر ہے اللہ عز و جل کی طرف سے اس کو لاغو کر دیا جائے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ اس گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت نے بدکاری کی اس نے آ کر اقرار کیا آپ نے کہا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا وہ پھر آئی آپ نے پھر کہا بچہ چھوٹا ہے جب بڑا ہو جائے کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا وہ پھر آئی اس کی توبہ خالص تھی آپ نے اس کو بچے سے علا کر کے اس کو سزا اس پہ لاغو کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس کو رجم کیا پتھر مارا ایک صحابی کے کپڑوں پر خون گرا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بوری عورت تھی اس کا گندہ خون میرے کپڑوں پر گرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو اس نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے ستر لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ساروں کو اللہ معاف کر دے گا دوسرا سوال ہے اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا لیکن اس نے روپیہ وغیرہ دے کر اپنے آپ کو چھٹکارہ کر لیا تو آخرت میں سزا ملے گی روپیہ دینے سے چھٹکارہ نہیں ہوتا اگر روپیہ دینے سے چھٹکارہ ہو جائے تو امیر آدمیوں کا تو کام شروع ہو جائے وہ جس غریب کو دیکھیں بدگاری کریں روپیہ دے کے جان شڑوالیں روپیہ دینے سے جان نہیں چھٹکی یا تو اسلام کی حکومت ہو وہ اس پر اللہ کی طرف سے اس حد کو جاری کریں یا پھر وہ انسان چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اپنے اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ سے اللہ اس کو معاف کر دے کیا حج کرنے کی اجازت ماباب سے لینے کی ضرورت ہے نہیں آپ کے پاس پیسہ ہے مال ہے آپ طاقت رکھتے ہیں حج کی تو آپ حج کریں یہ فرض آپ پر ہے جیسے آپ پر نماز فرض ہے ویسے حج فرض ہے تو نماز پڑھنے کیلئے ماباب سے چھٹی لیں گے کہ ابو جی نماز پڑھ لو یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے ہاں جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کے لئے جانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماباب سے اجازت لینا ضروری ہے حج ارکان میں سے ہے جیسے نماز ہے ویسے حج ہے جب اس کی طاقت ہو شرائط اس کی پوری ہو جائیں تو آپ پر حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایک آدمی نماز بھی باوقت پڑھتا ہے موسیقی بھی سنتا ہے تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا اسلام میں رہتا ہے ساتھی خاموش ہو جائیں اگر آپ بھی بولتے رہیں گے تو کسی کے پلے میں بات نہیں پڑے گی یہ کتاب بانٹنے والے بھائی کو روک دیں کتاب نہ بانٹیں جب ساتھی نکلیں گے تو وہاں گیٹ پہ دے دینا چھوڑ دیں ایک آدمی نماز بھی بڑھتا ہے اور موسیقی بھی سنتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے موسیقی سننا گناہ ہے موسیقی سننا گناہ ہے اور نماز چھوڑنا کفر ہے نماز کا تاریخ کافر ہے موسیقی سننے والا کافر نہیں ہے لیکن اس کو گناہ ہے سزا اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے تو نماز پڑھنے سے اللہ سے معافی مانگے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس برے کام سے رکھ جائے لیکن اگر ایک بندہ موسیقی نہیں سنتا لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا تو یہ کافر ہو جائے گا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے اوپر ہیں توبہ کرے گا گناہ کبیرہ ہے تو اللہ توبہ سے معاف کرے گا اور اگر گناہ صغیرہ ہیں تو مختلف نیکیوں سے بھی اللہ عزت و جل معاف کر دیتا ہے طلاق تین مجلس میں دینے کا طریقہ کم سے کم تین مجلس میں آپ نے میرے حدیث سنائی آپ کو اور ایسا موسیقی موسیقی